نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل وی آر ایسٹرولوجی میں دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ کنڈلی میں ایسی کونسی گرہ ستیتیاں ہوتی ہے جب کسی جاتک کے دو ویوا ہونے کے یوگ بنتے ہیں دوستوں جیون میں کبھی کبھی ایسی پرشتیتیاں ہو جاتی ہے جب تلاک کے قارن یا پھر جیون ساتھی کی اکسمک مرتی ہو جانے کے قارن ویکتی کو دوسرا ویواہ کرنا بڑتا ہے ان میں گرہ ستیتیاں کونسی ہوتی ہے اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں کنڈلی میں سبتم بھاو سے ویواہ کا ویچار کیا جاتا ہے کہ کسی جاتک کا ویواہ کب ہوگا اس کا ویواہی جیون کیسا رہے گا ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے کنڈلی میں سبتم بھاو کا ادھیان کیا جاتا ہے یدی دوستوں سبتم بھاو اور دیتیہ بھاو میں پاپ گرہ اپستیت ہو تتھا ان کے مالک بھی نربل ہو تو جاتک پہلے جیون ساتھی کی مرتیوں کے بعد دوسرا ویواہ کر لیتا ہے اس میں دوستوں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی کنڈلی میں سبتم بھاو اور دیتیہ بھاو ان میں کوئی پاپی گرہ بیٹھے ہیں کیا کیونکہ دوستوں سبتم بھاو ویواہی جیون کا ہوتا ہے اور دیتیہ بھاو کٹم بستان ہوتا ہے اگر ان دونوں بھاو میں کوئی پاپی گرہ جیسے کی شنی منگل راہو ایسے کوئی گرہ بیٹھے ہیں اور ان کے جو سوامی بنتے ہیں سبتم بھاو اور دیتیہ بھاو کے جو بھی سوامی گرہ بنتے ہیں وہ اگر کمجور استیتی میں پائے گئے جیسے کی است ہو یا پھر نیچ راسی میں ہو اس عوستہ میں دوستوں جاتک کے دو ویواہ ہونے کے یوگ بنتے ہیں ایسی استیتی ہونے پر جیون ساتھی کی مرتی ہو جانے کے بعد دوسرا ویواہ ہونے کے یوگ بنتے ہیں دوسری استیتی کی بات کریں دوستوں تو لگنیس اور دیتیہ چھٹے بھاو میں ہو اور سبتم بھاو میں کوئی پاپی گرہ ہو اس استیتی میں اس میں دوستوں دیکھئے کہ لگنیس اور دیتیہ کیونکہ لگنیس ہمارا ویکتیتو ہوتا ہے اور دیتیہ کٹم بستان ہوتا ہے اب ان کے مالک اگر چھٹے بھاو میں آ کے بیٹھ جائیں گے چھٹا بھاو روگ رین شترو کا ہوتا ہے اس میں یہ دونوں آ کے بیٹھیں گے تو کوٹ کچھری سے سمبندیت ویواہ دوتپن ہوں گے یعنی طلاق تک بات جا سکتی ہے اور سبتم بھاو میں کوئی پاپی گرہ بیٹھیں گے اس عوستہ میں وہاں ویواہی جیون کو خراب کرنے کا کام کریں گے ایسی استیتی ہونے پر یعنی لگنیس اور دیتیہ چھٹے بھاو میں ہوں گے اور سبتم بھاو میں کوئی پاپی گرہ بیٹھیں ہوں گے اس عوستہ میں طلاق ہونے کے بعد پھر دوسرا ویواہ ہونے کا یوگ بنے گا بات کرتے ہیں دوستوں اگلی کی استیتی کی تو دیکھئے کہ یدی سبتمیس اور دیتیہ سکر کے ساتھ یا پھر کسی پاپی گرہ کے ساتھ یعنی شنی منگل راہو کے ساتھ چھے آٹھ بارہ بھاو میں ہوں اس استیتی میں دوسری سادھی ہونے کا یوگ بنتا ہے آپ کو آپ کی کنڈلی میں دیکھنا ہوگا کہ سبتمیس کون سے گرہ ہیں سبتمیس جو ہوں گے اور دیتیہ س یعنی دوسرے بھاو کے جو مالک ہوتے ہیں اسے دیتیہ س کہتے ہیں سبتمیس اور دیتیہ س دونوں سکر کے ساتھ بیٹھے ہوں یا پھر کسی پاپی گرہ کے ساتھ چھے آٹھ بارہ بھاو یعنی ششٹم اشٹم اور دوادس بھاو میں بیٹھے ہوں اس استیتی میں دوسرا ویوہ ہونے کے پربل سمبابنائیں بن جاتی ہے بات کریں دوستوں انگلی استیتی کی تو لگنیس سبتمیس سکر و راسی سوامی دویس و بابک راسیوں میں ہو تو دوسرے ویوہ کے یوگ بنتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا دوستوں کہ آپ کی کنڈلی میں لگنیس یعنی لگنے کے مالک سبتمیس یعنی سبتم بھاو کے مالک شکر و راسی سوامی یعنی آپ کی راسی کونسی ہے اس کے مالک یہ چاروں اگر دویس و بابک راسیوں میں بیٹھے ہیں تو آپ کا دوسرا ویوہ ہونے کے پربل سمبابنائیں بن جائے گی بات کریں دوستوں اگلی استیتی کی تو سبتم بھاو میں شنی منگل یا راہو بیٹھے ہو اور سبتمیس یعنی ساتھوے بھاو کے مالک نیچ راسی میں بیٹھے ہو تو دو ویوہ ہونے کے یوگ بنتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کی کنڈلی میں کہ ساتھوے بھاو میں کوئی پاپک رہے بیٹھے ہیں کیا اگر ساتھوے بھاو میں شنی منگل یا راہو یا پھر ان میں سے کوئی دوگ رہے بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں سبتمیس بھی نیچ راسی میں بیٹھے ہیں اس عوستہ میں دوستوں دو ویوہ ہونے کی سمبابنائیں بڑھ جاتی ہے بات کریں دوستوں اگلی استیتی کی تو یدی شکر گرہے لگن کنڈلی و نومانس کنڈلی دونوں میں ہی کسی پاپی گرہے سے یوتی بنا کر اپنی نیچ راسی میں بیٹھے ہوں تو اس عوستہ میں دو ویوہ ہونے کی سمبابنائیں بڑھ جاتی ہے ایسی استیدی میں دیکھا گیا ہے کہ جاتک کے دو ویوہ ہوتے ہیں دوستوں اس طرح سے یہ جوتس میں کچھ یوگ ہوتے ہیں جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کسی جاتک کے دو ویوہ ہوں گے دوستوں کنڈلی میں اور بھی ایسے یوگ بنتے ہیں جس سے ہمیں اور جانکری مل سکتی ہے کنٹو اس ویڈیو میں ہم نے کچھ یوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اگر ایسی استیدیاں آپ کی کنڈلی میں بن رہی ہے تو آپ کو ویوہ کرتے سمیں کنڈلی ملان جرور کرانا چاہیے کیونکہ اس عوستہ میں آپ کو پہلے سے گیان ہوگا تو آپ سنبھل پائیں گے اور کچھ حد تک ان کے اپائے بھی کروا سکتے ہیں اس طرح سے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈلی میں کہ دو بیوہ ہونے کی سمبھاونایں کب بنتی ہیں اگر آپ کو یہ جانکری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستوں آپ کا بہت بہت دھنیواد